جے سائرہم نمسکار میں برید مونسوری موٹیویشنل سپیکر جرنف رائٹر ریڈ بوک ایکسپرٹ سواگت کرتا ہوں اپنے اس چینل میں آج ہم بات کریں کہ سب سے بڑی دس باتیں آپ جدی جندگی میں دیکھیں تو جو لوگ کروڑ پتی ہیں جو لوگ عرب پتی ہیں وہے ان دس باتوں کو کبھی نہیں بھولتے ہیں اور یہ باتیں نہ بھولنے کے کارن ہی آج وہے کروڑ پتی ہوتے ہیں ایک رئیس ہوتے ہیں عرب پتی ہوتے ہیں کارن یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہمیں آگے لے جاتے ہیں کیونکہ یہ صرف باتیں ہی نہیں ہیں جندگی کے سبھی گوڑ رہیسیوں کا رس اس میں چھپا ہوا ہے یادی آپ ان دس باتوں کو اپنی جندگی میں اتار لیتے ہیں تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روڑ سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہم خود ہیں کام ہم خود نہیں کرتے اور عرب ہم لوگوں پر لگاتے ہیں تو آئیے ہم ان دس باتوں کا جکر یہاں شروع کریں سب سے پہلی بات سربوتم دن آج یعنی سب سے بڑا دن کون سا ہے سب سے بڑا دن ہے آج سب سے اچھا دن ہے آج سب سے بڑی دن ہے آج سب سے اچھا مہورت ہے آج آپ نے کئی کارے کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے اچھا دن آج ہے یعنی ابھی دوسری بات ہے سب سے پیوکت سمیں ابھی کہتے ہیں نا کل کرے سو آج کر آج کرے سو اب یعنی جو آپ کل کرنا چاہتے ہیں اسے آج کریں اور جو آج کرنا چاہتے ہیں ابھی کریں جو لوگ اس طرد پر چلتے ہیں جندگی انہیں سفلتاؤں کی بہت بڑی بڑی سگاتیں دیا کرتی ہیں اور وہ ایک ادھارن بن جاتے ہیں کیونکہ جب آپ اپنا کام سمیں پر کریں گے تو کام آپ کی عجت کرنے لگے گا یعنی آپ کے بڑے بجرک بوس آپ کے کسٹمر سب آپ کی عجت کرنے لگیں گے اور آپ جندگی میں آگے بڑھنے لگیں گے ہماری اسفلتہ کا کارنی یہی ہوتا ہے کہ ہم آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں جیسے کوئی سٹوڈنٹ ہے آج ہومورک نہیں کرتا تو اگلے دن دو دن کا ہو گیا اب دو دن کا نہیں کر پائے گا تو تیسرا دن تین دن کا ہو گیا بس ایسے کرتے کرتے وہ نالائکوں کے شرینی میں آ جاتا ہے تو یہ دو باتیں آپ کو جندگی میں اتارنی ہیں اور تیسری سب سے بڑی اوشکتہ سماننے کیا تیسری سب سے جروری چیز جو ہے وہ ہے سماننے کیا آپ کو جرنل نالج جرور ہونی چاہیے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی نالج ہونی چاہیے سماج کی نالج ہونی چاہیے اپنے دیش کی نالج ہونی چاہیے تب ہی آپ آگے پڑے ہیں اب ایک وقتی بیجنس کرتا ہے اور اس کو یہ گیان نہیں ہے کہ اس بیجنس میں اتار کڑا کب کب ہوتے ہیں کوئی چھاتا پیٹنے والا اب سردیوں میں چھاتے خرید کر لے آئے تو اس کو بارش تک کے موسم کی انتجار کرنی پڑے گی تو یہ سماننے گیان ہر دشاہ میں ہونا چاہیے آپ کچھ بھی کرتے ہیں اس میں سماننے گیان جرور ہونا چاہیے سب سے وشوسنی امبتر یہ جو تھی بات بتا رہا ہوں سب سے وشوسنی امبتر اپنا ہاتھ یعنی آپ دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں تو غلط ہے جو کارے آپ کر لیں گے وہ دوسرا نہیں کرے گا کسی کی انتجار کرنے سے اچھا ہے آپ خود کر لیں کسی کو ڈھونڈنے سے اچھا ہے آپ خود کر لیں یعنی سب سے بڑا مطر کون ہے آپ کا اپنا ہاتھ جب آپ اپنے ہاتھ سے سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے سب ہی کارے سمپن ہونے لگتے ہیں اور جو آپ کے نیچے کام کرتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ سر کو ہر چیز کی نالج ہے اور وہ آپ کے کہنے سے پورو ہی سب کام کرنے لگیں گے یعنی آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہتے ہیں سب سے بڑا پاپ سب سے بڑا پاپ کیا ہے کیا کسی کا دل دکھان چوری کرنا جی نہیں سب سے بڑا پاپ ہے ڈرنا یعنی آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں بے ہے آپ کے من میں آگے پڑھنے سے ڈر رہے ہیں میری پونجی نہ خراب ہو جائے جندگی میں کچھ کرنے سے ڈر رہے ہیں ہم فیل نہ ہو جائے تو پھر آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کہتے ہیں سمندر اس نے پار کیا جس نے اس میں فلانگ لگائی جو سمندر کے کنارے کرسی ڈال کر بیٹھا رہا وہ تو بیٹھا ہی رہے گا تیارنے والا ہی پار جائے گا کوشش کرنے والا ہی پار جائے گا اس لئے اپنے من سے ڈر نکالی ہے اور جندگی میں آگے پڑھنے کی کوشش کیجئے جندگی بہت حسین ہے جندگی بہت مدر ہے جندگی بہت دیتی ہے ہمیں لینا آنا چاہیے اور جو آپ کی کروڑ پتی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ڈرے نہیں یہ آگے پڑھے انہوں نے کوشش کی انہوں نے رسک لیا کہتے ہیں جتنا بڑا رسک اتنا بڑا لاب تو انہوں نے رسک لیا آج یہ اتنے بڑے وقتی بنے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کے موہ کے اوپر ان کا نام ہے آپ بھی جندگی میں رسک لیجئے کچھ کیجئے جیدی ڈرتے رہیں گے تو ایک سیمیت سے دائرے میں رہ جائیں گے سب سے بڑی بھول سب سے بڑی بھول کون سی ہوتی ہے سمیں کا اپویر جی ہاں سمیں کبھی واپس نہیں آتا ہے سمیں کی گھڑی میں گھومنے والی سوئیاں جب جہاں سے نکل جاتی ہیں وہاں کبھی واپس نہیں آتی ہیں نئے روپ میں آتی ہیں سات بج کر دس منٹ دس منٹ تو ہر گھنٹے میں ہوں گے لیکن سات بج کر دس منٹ نہیں ہوں گے پھر آٹھ بج کر دس منٹ ہوں گے اور جب اگلے دن ہوں گے تو تاریخ بدلی ہوگی اور جب اسی تاریخ میں دوبارہ ہوں گے تو سن بدلہ ہوگا جب سن اسی میں دوبارہ آئے گا تو ستادی بدلی ہوگی تو اس لیے کبھی بھی سمیں آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا اس لیے یدہ سے یدہ سمیں کا صدق پیوک کریں اور آگے بڑھنے کا پریتن کریں جتنے بڑے لوگ ہیں انہوں نے یہ سب کیا ہے سب سے بڑی بادہ سب سے بڑی بادہ کیا ہے آخر ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پاتے ہیں آخر لوگ ہم سے نفرت کیوں کرنے لگتے ہیں آخر لوگ ہم سے بھاگنے کیوں لگتے ہیں سب سے بڑی بادہ ادھک بولنا جی ہاں جیسے میں بول رہا ہوں اب بھوت تو آپ سن رہے ہیں لیکن کیوں کیونکہ میں کچھ کام کی بات بول رہا ہوں یا دیسی میں میں یدہ بولنا شروع کر دوں تو آپ ویڈیو بند کر دوں گے نہیں دیکھو اس لیے اتنا بولیے جتنا جروری ہے ادھک بولیں گے تو آپ اپنی پہچان کھو دیں گے کیونکہ ادھک بولنے میں آپ غلط بولیں گے اور جب آپ غلط بولیں گے تو لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے سب سے بڑی بادہ ادھک بولنا یہ یاد رکھئے گا سب سے بری بھاونہ ارشیہ سب سے بری بھاونہ کیا ہے سوچ کیا ہے سب سے بری ہوتی ہے کسی سے ارشیہ کرنا کہتے ہیں ٹکوں کے پیچھے بھی پڑا ہوگا جلو مت ریز کر یعنی ارشیہ مت کرو ہمارے جیسا بننے کی کوشش کرو یہ بلکل ارشیہ نہیں کرنی ہے سب سے بڑا دردر سب سے بڑا قریب سب سے بڑا منحوس وقتی کون ہے اتصا ہی جس میں اتصا نہیں ہے کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ابا ٹھیک ہے جندگیہ سے ہی ٹھیک ہے یادہ پیسے کیا کرنے ہیں یادہ کیا کرنا ہے کسی رسطہ در کو کیوں بلانا ہے تو یہ اتصا ہی انتہ جو ہوتی ہے یہ ہمیں کبھی آگے بڑھنے نہیں دیتی بلکہ آپ جس کے پاس بیٹھیں گے وہ بھی اتصا ہی ہو جائے گا نیگٹیوٹی کبھی نہیں آنے دینی پوجیٹیوٹی ہونے کہیے تاکہ آپ کے پاس کوئی بھی بیٹھے اس کی سوچ پوجیٹیو ہو جائے اور وہ جندگی میں آگے پڑے کیونکہ جو آپ اتنے بڑے بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیشہ اتصا سے بڑے رہتے ہیں اور اتصا سے آگے پڑھنے کے لئے کارے کرتے ہیں سب سے بڑا بھاکش علی کہتے ہیں یار ہم تو بھاکش علی نہیں ہے ہم تو ریلائنس جیسے بھاکش علی نہیں ہیں ہم آبیتہ بچن جیسے بھاکش علی نہیں ہیں ہم ویناڑ پولی جیسے بھاکش علی نہیں ہیں تو کہتے ہیں سب سے باگش علی کون ہے کارے رت جو ہمیشہ کارے میں لگا رہے جو کارے میں لین رہے جسے کارے کرنے کی ایک پوری کی پوری لگن ہو وہی وقتی سب سے بڑا مہان وقتی ہے وہی باگش علی ہے اسی کی قسمت چمکے گی قسمت اس کی چمکتی ہے جو اپنے کارے سے پریم کرتا ہے قسمت اس کی چمکتی ہے جو کارے کو سمیں پر کرتا ہے قسمت اس کی چمکتی ہے جو اتصا سے بڑا ہوا ہے قسمت اس کی چمکتی ہے کو جندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پریتن کرتا ہے تو آپ بھی آج سے پریتن کیجئے جو آپ اتنے کروڑ باتی لوگ دیکھتے ہو اتنے امیر لوگ دیکھتے ہو ان سب نے محنت کی ہے ان سب نے آگے بڑھنے کے لیے بہت یادہ محنت کی ہے اور محنت کرنے کے قارن آج یہ لوگ جندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں آپ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سب کرنا ہوگا ان دس باتوں کو جو میں نے پتائی ہیں دیان دیجئے اور ان دس باتوں پر پورنا کارے کیجئے ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے کیونکہ میں اپنے سبسکرائبر کے لیے ہمیشہ پارٹ بوجا کیا کرتا ہوں اور اگر آپ کو کوئی سمسیہ ہے کوئی جانکاری چاہتے ہیں جنم پتری دکھانا چاہتے ہیں تو وٹس ایپ کیجئے وٹس ایپ کا جواب چار پائیں دنوں میں دیا جاتا ہے کال مت کیجئے کال یہاں کوئی نہیں اٹھاتا ہے نمسکار